نمشکار دوستوں آپ کا سراغت ہے میرے یوٹیوب چینل میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اٹومیشن کے بارے میں پوری جانکاری دوں گا کہ اٹومیشن کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفنیشن کیا رہے گی اور اٹومیشن کے ہم کیا اگزامپلز آپ کو دے سکتے ہیں اور تیسرا ٹوپک رہے گا کہ انڈیشٹی میں اٹومیشن کا یوز کیوں کیا جاتا ہے اور اٹومیشن کتنے ٹائپ کی ہوتی ہے اور اس کے بینفیٹ اور لوسیس کیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کی ایک لین کی ڈیفنیشن رہے گی کہ اٹومیشن ریڈیوز ہیومن ایفرٹ یعنی کہ اٹومیشن ہیومن ایفرٹس کو کم کرتا ہے اور اگر ہم اس کی فلڈیفنیشن کی بات کریں تو اٹومیشن ایک ایسی ٹیکنولوجی ہے جس میں ہم کسی بھی پرسیس کو بینہ انسانی درخل کے پورا کر سکتے ہیں اور اگر ہم اسے تھوڑا ہور آسانی سے سمجھیں تو اٹومیشن ایک ایسی لیبر سیونگ ٹیکنیک ہے جس میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہمیں کم سے کم لوگوں کی اوشکتہ ہوتی ہے تو یہ تو اس کی ڈیفنیشن رہے گی اور اگر ہم اگزامپل کی بات کریں تو ایک سیمپل سا اگزامپل رہے گا لیفٹ کا اور سیڈیوں کا آپ کسی بیٹل میں جا کسی بیلڈے جا کسی مول میں جاتے ہو تو اگر آپ کو گراؤنڈ فلور فرسٹ فلور جس سیکنڈ فلور میں جانا ہے تو آپ موشتی کس کا یوز کرتے ہو آپ سب سے زیادہ لیفٹ کا یوز کرتے ہو جبکہ سیڈیوں کا یوز کم کرتے ہو اس کا مین ریزن یہ ہے کہ جب آپ کو سیڈیوں کی تروں گراؤنڈ فلور سے فرسٹ فلور جس سیکنڈ فلور میں جانا ہوگا تو آپ کو اپنے ہنڈر پرسنٹ ایفر لگانا پڑے گا تب ہی آپ گراؤنڈ فلور سے فرسٹ فلور جس سیکنڈ فلور پر جانا جا پاؤ گے لیکن اگر آپ لیفٹ میں جاؤ گے تو آپ کا جو ایفر رہے گا وہ جیرو رہے گا بس آپ نے لیفٹ کے اندر جانا ہے لیفٹ کو ایک کمار دینی ہے لیفٹ آپ کو اوٹومیٹک اسی فلور پر پچھا دے گا جس فلور کے لیے آپ نے اس کو کمار دی ہوگی تو اس میں آپ کو مین یہ سن ہوگا کہ لیفٹ میں جب آپ جاؤ گے اور جو لیفٹ آپ کو گراؤنڈ فلور سے فرسٹ فلور سے سیکنڈ فلور پر لے کے جاری وہ کیا ہے وہ لیفٹ کی پرسیس ہے یعنی کی وہ پرسیس ہے جو آپ کو فرسٹ فلور سے گراؤنڈ فلور سے فرسٹ فلور سے سیکنڈ فلور پر لے کے جاری ہے اور اس پرسیس کو کون کر رہا ہے اس پرسیس کو پورا کر رہا ہے اوٹومیشن یعنی کہ آپ نے کمانڈ دی لیفٹ کو لیفٹ کی کمانڈ کو ریڈ کیا اوٹومیشن نے اور اوٹومیشن یہ سمجھ گیا کہ آپ کو کون سے فلور پر جانا ہے تو اس نے جیسی لیفٹ وہ پرسیس شروع ہوگی اور جیسی وہ سائیکنڈ فلور پہ پہןچے گی تو اوٹومیشن کو پہلی سے ہی پتا ہوگا کہ آپ نے second floor پہ جانا تو وہ lift کو وہی روگ دے گا اور آپ lift سے باہر آ جاؤ گے تو یہ ہے کچھ examples چھوٹے سے شاید یہ example آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے اب ہم تیسرے topic پہ چلتے ہیں جو ہمارا تیسرا topic رہے گا وہ رہے گا کہ اندرسٹی میں automation کا use کیوں کیا جاتا ہے اس کو بھی اگر ہم ایک لینے میں سمجھے تو اس کا مطلب ہوگا fast production with minimum time یعنی کہ ہر اندرسٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ کم سے کم time میں maximum سے maximum production کر سکے اس کا main reason یہ ہے کہ آج کے time میں ایک competition بڑھ گیا ہے دوسرا ہمارے دیش اور دنیا کی باتی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے اس رفتار سے ان کی ضرورتیں بھی بڑھ رہی ہیں اور اس ضرورتوں کو پورا کرنے کی پوری کوشش آج کی اندرسٹی کر رہی ہے لیکن اندرسٹی میں main دکت ہے کہ اندرسٹی کے باس چوبیس گھنٹے ہیں اس چوبیس گھنٹے میں انہوں نے maximum سے maximum production کرنی ہے جو کی labor یعنی کہ انسانوں کے دورہ اگر وہ ہاتھ سے کام کرتے تو وہ possible نہیں ہے تو اس لئے وہ automation کا use کر رہے ہیں آج کے time میں کہ وہ automation کے through کم سے کم کم سے کم time میں maximum سے maximum production کر سکے اس کا اگر میں آپ کو چھوٹا سا example سمجھاؤں کہ suppose کرو کہ ایک ایک container ہے 500 ml کا اور 500 ml کی container میں ہم نے کوئی liquid بھر کے اس کو pack کرنا ہے اگر تو یہ کام ہم انسانوں کے دورہ کرتے ہیں تو اس کام کو کرنے میں بہت time لگے گا کہ وہ ایک ایک آدمی container کو اٹھائے گا conveyor پر رکھے گا پھر وہ conveyor کو چلا کے والی جگہ پر لگے جائے وہاں اس کو خود feeling کرے گا feeling کام کیا جاتا ہے تو اگر ایک گھنٹے میں دس کنٹینر لگے جائے گا اس میں time بھی جادہ لگے گا اس کو کرنے کی لیکن اگر ہم یہی automation سے کریں تو کیا ہوگا کہ ایک ہی machine پر سارا کام ایک ہی line پر ہو جائے گا یعنی کہ اس ڈبے میں filling بھی ہو جائے گی اسی conveyor پر اس کی لیبلنگ بھی ہو جائے گی اور اسی میں اس کے ڈھککن بھی لگ جائے گا اور وہی سے وہ پیک بھی ہو جائے گا یعنی کہ اگر labor کے دورہ وہ کام کیا جاتا ہے تو اگر ایک گھنٹے میں دس کنٹینر پیک ہو رہے ہیں اور اگر اس کے کمپینزن میں ہم automation کا use کریں گے تو ایک گھنٹے میں پچاس کنٹینر پیک ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ کم تائم میں ہمیں maximum production مل گئی تو اس کارنٹ انڈسٹری automation کا use زیادہ کر رہی ہے اب automation کتنے type کی ہوتی ہے automation یہاں پر دو type کی ہے ایک ہے جاتا ہے جہاں پر صرف ایک ہی طرح کا product تیار ہوتا ہے یعنی کہ اگر وہاں پر بلب بن رہے تو وہاں سے بلب ہی بنیں گے وہاں پر کوئی دوسری item نہیں بن پائے گی تو اس لئے جو ان کی machinery ہوگی اس کا design اور جو automation کا جو design دے گا وہ اس کے product کے حساب سے رہے گا یعنی کہ اس میں ہم کچھ اور changes نہیں کر پائیں گے اور جو اس کی دوسری type پر ہوئے flexible automation اور flexible automation میں جاتا ہے کہ اس میں ہم اپنی ضرورتوں کے حساب سے ہم machine کے programming changes کر کے اپنے product کو بھی change کر سکتے ہیں اس کا میں چھوڑا سا example دیتا ہوں کہ suppose کرو کہ میرے پاس مجھے دردست فٹ کے pipe کاٹنے میرے پاس ایک 20 میٹر کی length ہے اور مجھے دردست فٹ کے pipe کاٹنے تو میں machine میں field فیڈ کر دوں گا کہ میں دردست فٹ کے pipe چاہیے تو وہ machine automatic اس length میں سے دردست فٹ کے pipe کاٹ دے گی اور مجھے finish میں مل جائے گا لیکن اگر مجھے 20 20 فٹ کے pipe کاٹ نہیں تو میں کیا کروں گا میں اس میں feed کر دوں گا کہ 20 20 فٹ کے pipe چاہیے تو machine automatic 20 20 فٹ کے pipe کاٹ کی کے benefit کیا ہے اس کے losses کیا ہے اس کے benefit سب سے بڑا اس کا benefit ہے time saving یعنی کہ اس میں کم سے کم time میں میکسیم سے میکسیم production کر سکتے ہیں دوسرا اس کا benefit ہے کہ گلتی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے یعنی کہ اگر میں 10 فٹ کا pipe کا پائپ ہی کٹے گی 20 فٹ کا جو میں نے فیڈ کی ہو گا وہ اس کو ہی ہمیں finish material تیار کر کے دے گی سب سے بڑا benefit اس کا یہ ہے اور اس کے لوسی ہیں یعنی اس کے disadvantage ہیں سب سے بڑا disadvantage ہے بروزگاری کیونکہ جو کام کرنے کے لیے پہلے 10 آدمی لگتے تھے اب اس کو اکیلی ماشین کر رہی ہے جس سے کہہ رہا ہے جو 10 آدمی اجگر ہو رہے ہیں اس کا سب سے disadvantage ہے اگر کسی ماشین میں automation کروانا ہے تو اس کی جو invest ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی وہ بات کی بات ہے کہ اس پیس کو ہم دو سے تین سال میں پورا بگر لیں لیکن ہمیں پہلے ہائی invest کرنی پڑے گی تب ہم کسی ماشین کو automation میں بدل سکتے ہیں تو یہ تھے اس کے benefits اور losses اور اگر تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے زیادہ کوئسی انڈیسٹی میں automation use ہو رہا ہے آج کے ڈیم میں سب سے زیادہ اوٹومیش آج اوٹومیش انڈیسٹی میں فارما انڈیسٹی میں کوئی کیمکل انڈیسٹی میں پیپر انڈیسٹی میں ہو رہا ہے میں آشا کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو اس ویڈیو کو لے کے کوئی بھی ڈاؤ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں چاہیے تو پلیس آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں گھنی واد